اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ کروڑا وائرس نے دنیا بھر میں 31 لاکھ سے زائد لوگوں کو متاثر کر دیا ہے اور آج امریکہ کی کمپنی گلیرڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس نے اپنی انٹی وائرل میڈیسن کا ٹرائل کیا اور اسے اس کے بسبت نتائج ملے ہیں نیویرک ٹائمز کے مطابق گلیرڈ نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میڈیسن نے اپنے پیدائی نتائج حاصل کر لیے ہیں اور امریکہ کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایلرڈی جو ہماری تحقیقات کو سپانسر کر رہی ہے وہ اس حوالے سے جلد بریفنگ دے گی ساتھ ہی امریکہ کی پوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حکام کرونا وائرس کے علاج کے لیے اس میڈیسن کی منظوری سے متعلق بات چیت کر رہے تھے شاید امرجنسی بنیادوں پر اس کا استعمال کیا جائے یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے اگر یہ میڈیسن کامیاب ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی دوا ہوگی جو کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک اہم سنگے میل تصور کی جائے گی اس لیے کمپنی کی طرف سے جب اعلان کیا گیا تو اس کے شیئرز کی قیمت میں فوری طور پر نو فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا اس کے علاوہ امریکی منڈیوں میں تیزی دیکھنے میں آئی کہ فوری طور پر جیسے ہی اس کی اناؤنسمنٹ آئی اس وقت پوری دنیا میں کرونا کا کوئی علاج موجود نہیں ہے نہ ہی اس کی ویکسین دریافت ہو سکی ہے پوری دنیا میں اس وقت ماہرین بے سبری سے کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو اس وبا کو کنٹرول کر سکے اور اب گلیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے جن مریضوں پر اپنی انٹی وائرل میڈیسن کا ٹیسٹ کیا اس کے اپتدائی نتائج مضبط آئے ہیں رویٹرز کے مطابق گلیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے جن مریضوں کو پہلے یہ دوا دی گئی ان کی علامات میں نسبتاً ان مریضوں سے بہتری سامنے آئی جنہیں بعد میں یہ دوا دی گئی تھی گلیڈ کے مطابق اس نے 397 مریضوں پر اپنی میڈیسن کا ٹیسٹ کیا پانچ سے دس دن تک انہیں ڈوز دیئے گئے تجربے سے یہ بات پتا چلی ہے کہ 397 میں سے 62 فیصد مریض جنہیں فوری یہ دوا دی گئی ان کا علاج ہوا اور پھر انہیں ڈسچارڈ کر دیا گیا بہرحال یہ دوا اب تک منظور شدہ نہیں ہے کیونکہ یہ وہی دوا ہے جو ایبولا بیماری کے لیے بنائی گئی تھی مگر اس وقت اس کے نتائج تصندی بخش نہیں تھے اس لئے اس دوا کو اب تک کسی بیماری کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا مگر کرونا وائرس کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابتدائی نتائج مضبط ہیں صدر ٹرمپ نے بھی اپنی کرونا وائرس تاس فورٹس کے ساتھ اپنی بریفنز کے دوران اس دوا کو ایک ممکنہ گیم چینجر قرار دیا تھا مگر کئی ماہرین اب تک خدشات کیذار کر رہے ہیں اور اس میڈیسن سے متعلق جو تجربے ہوئے ہیں اس پر بھی سوالات اتھائے جا رہے ہیں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک یہ پتہ لگانا ممکن نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس میڈیسن کا ٹرائل کیا گیا کیا وہ لوگ خود دیکھ بال کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے یا پھر اس دوا کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوئے اور اس دوا کا جو پہلا ٹرائل چینج میں کرونا وائرس کے مریضوں پر کیا گیا تھا اس پر بھی گزشتہ دنوں وی ایچو نے ایک ریپورٹ شائع کر دی تھی کہ یہ دوا اپنے پہلے ٹرائل میں غیر موثر رہی ہے البتہ بعد میں وی ایچو نے اس ریپورٹ کو اپنی ویب سائٹ اٹھا دیا اور وضاحت دی کہ غلطی سے یہ ریپورٹ بہت جلد شائع ہو گئی تھی یعنی پورا معاملہ اب بھی تنازے سے گھرا ہوا ہے یہ دوا کرامت ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے آنے والے دن اہم ہوں گے فیلحال یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹرائل کامیاب ہو گیا ہے جس کے وجہ سے اس وقت امریکی میڈیا اس کے علاوہ امریکی سٹاک مارکٹس میں ایک حلچل نظر آ رہی ہے اس کپنی کے سٹاکس میں حلچل نظر آ رہی ہے ساتھ ہی پاکستان میں کرونا وائرس آہستہ آہستہ اس وقت پھیل رہا ہے اب تک ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے جسے کہا جا سکے کہ بہت تیزی سے کیسز سامنے آئیں مگر ضرور ہر آئے دن اضافہ ہو رہا ہے اور اب کراچی کے علاقے لیاری سے ہی جماعت اسلامی کے رکھنے سندھ اسیملی عبد الرشید 24 اپریل کو کرونا سے متاثر ہوئے تھے اور اب ان کے ساتھ ان کے گھر کے مزید آٹھ افراد بھی کرونا سے متاثر ہو گئے ہیں لیاری کے حوالے سے پہلے ہی اچھی اطلاعات نہیں آ رہی تھی اور اب وہ متاثر ہوئے اور ان کے گھر کے آٹھ افراد متاثر ہوئے جس سے واضح ہے کہ احتیاط کتنی ضروری ہے سید عبد الرشید ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ رکھنے سے اسیملی ہیں بہت شکریہ رشید صاحب سب سے پہلے زائرہ وائرس کی تشخیص آپ میں ہوئی آپ کے آٹھ گھر والوں میں ہوئی سب آپ خیریت سے ہیں اللہ نے خصوصی کرم کیا ہے کرونا تو خیر پوزیٹیو ہے لیکن الحمدللہ سب خیریت سے ہیں میرے علاوہ میری والدہ میری اہلیہ میرے تین بچے دو بہنیں مہنوئی سب پوزیٹیو ہے اور ہوم آئیسولیشن میں ہوں اور آپ کی والدہ سے خبر ہے کہ ان میں علامات ہیں باقی کسی میں نہیں ہیں باقی کسی میں بھی علامات نہیں ہیں بس مجھے کوئی دس بارہ دن پہلے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بخار آیا تھا اور پھر پین اڈول کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا اسی طرح والدہ کو بخار رہا ہے اور خانسی وغیرہ ان کو ہے باقی تو سب ٹھیک ہیں کیونکہ دس بارہ دن تک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہوا تھا اور پھر آپ وائرس آپ کے ساتھ رہا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہی سے آپ کے گھر والوں میں منتقل ہوا ہے یا پھر ان لوگوں کو ابھی ٹیسٹ ہونا چاہیے جو آپ سے ملتے رہے سرسے میں ظاہر سی بات ہے جب میری فیملی کے اندر پہنچا ہے تو اس کا راکٹ تو میں ہی بنا ہوں گا اور مجھے کہاں سے منتقل ہوا ہے اس کے لیے بہرل میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ لیاری بہرل اس وقت ڈسٹرپ ہے سارے معاملے کے اندر بہت زیادہ اور کیونکہ تشخیص نہیں ہو رہی ہے سکریننگ اس طرح سے جس طرح ہونی چاہیے سرکاری سطح پر نہیں ہو رہی سرکاری ہاسفٹلز کی اوپی ڈیز بند ہو گئی ہیں اور صرف کرونا کے ہی مرس کا علاج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں جو لوکل وائرل ہو رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ سے کہ مسائل کس طرح کس قدر بڑھ جائیں گے بہرل اس کو میں خود فیس کر رہا ہوں اس لیے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بہرل گورنمنٹ کو توجہ دینے کی صحیحات ہے جب آپ کی طبیت دس سے بارہ دن پہلے خراب ہوئی اور آپ کے علاقے میں تھا تو کیا آپ سے بے احتیاطی ہوئی آپ لوگوں سے بھی ملتے جلتے رہے گھر والوں سے بھی ملتے جلتے رہے آپ نے فاصلہ نہیں رکھا نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو احتیاط ملوز رکھی جا سکتی تھی گلاوز اور نائنٹی فائف ماسک اور سینیٹائزرز اور جو جو ادایات آ رہی تھی ان سارے احتمام کے ساتھ ہی موجود تھا لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ جب گلیوں سے کچھرہ نہ اٹھے اور سڑکوں میں سیبریج کا پانی پڑھا رہے تو مکھی کیسے احتیاط کرے گی جوڑ کر کسی اور کے اوپر بیٹھ جائیں گلیاں صاف ہونی چاہیے کچھرہ صاف ہونا چاہیے مگنی وائرس مکھیوں سے نے انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اب تک کے شوائد یہی کہتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ انسان کی بے احتیاطی سے ہی ہو مگر اس کا غالب امکان ہے کہ بے احتیاطی سے ہی منتقل ہو مگر ہوتا انسانوں سے ہی منتقل ہے دیکھیں میں تو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں اس بر سے گزر رہا ہوں تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ مسئلہ کس طرح وائرل ہو رہا ہے یعنی ایک بار ٹھیک ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس ہو سکتا ہے اس کو رکھنا چاہیے لیکن بہت سارے مسائل ہیں کرونا سے تو ایک طرف مسئلہ موجود ہے لیکن میں جس آبادی سے ایم پی اے ہوں وہاں فلاس ہے وہاں بھوک ہے وہاں نلکوں میں پانی نہیں ہے گلیوں میں سیورج کا پانی ہے اور میں نمائندہ ہوں تو میں لوگوں کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا میں لوگوں کے درمیان تھا ان ساری احتیاط کے ساتھ جو کرنی چاہیے باقی بہرل بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اس سے پنہ بھی مانگنی چاہیے اور بہرل کوئی چوک ہوئی ہو تو اس کے اوپر میں معذرت بھی چاہتا ہوں آپ کی صحت کے لئے دعا گویں یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والے آٹھ متاثر ہو گئے لیاری کے والے سے کوئی بچی خبریں ویسے بھی نہیں آ رہی ہیں یہ تو پہنے تین سو کا نمبر ہے اس میں میرا تو یہ خیال ہے کہ جو پہنے تین سو کیس رپورٹ ہوئے ہیں یہ سات سو ٹیسٹوں میں سے پہنے تین سو پوزیٹیو آگئے ہیں اور اگر یہ ٹیسٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی ٹیسٹ سکریننگ بڑھ جائے گی تو یہ تعداد کئی ہزار پر مشتمل ہے ممکنہ تو میرا خیال ہے کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ جتنی زیادہ احتیاط کی جائے اور جتنی بہتر سرویسز فرام کی جائے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اپنے گھر کے کیسز کے جو سکریننگ ٹیسٹ کہتے وہ چار دن تک تو ان کے پاس گھوم ہو گئے تھے پھر کل رات کو آہ خان سے دوبارہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں یہ پوزیٹیو ریزرٹ آئے ہیں تو جو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ منیجمنٹ ٹھیک نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر بیرل تحفظات بھی ہیں اور اب ہام بھی ہے مجھے دیکھیں میں نے تو ٹیسٹ کروایا تھا پرائیوٹ آگا خان ہسپٹل سے کیونکہ سرکاری سطح پر کوئی سہولت موجود نہیں تھی اور تھی تو اس کے لیے بہت لمبا چوڑا پروسس تھا پھر جب میرے ریزرٹ آئے گیا پوزیٹیو تو میں نے احتیاطاً اپنی اہلیہ کا بھی انڈیس ہسپٹل سے پرائیوٹ کروایا وہ بھی پوزیٹیو آگیا اور پھر اس کے بعد سی ایم صاحب نے اور ڈی سی نے اور ای سی نے اور منسٹرز نے سب نے رابطہ کیا اور سب نے تعبون کیا اور پھر ٹی اے چو کی ٹیم ڈسٹرک ہیلت آفیسر کی ٹیم بھی آئی اور اس نے میرے گھر کے سیمپل لیے لیکن چار دن تک ان سیمپلز کا ریزرٹ نہیں آیا میں فالو اپ کرتا رہا پوچھتا رہا کبھی مجھے کہا جاتا رہا کہ جی آپ کا انڈس بھیجا کیا ہے کبھی کہا جاتا رہا آہ خان بھیجا ہے کبھی کہا جاتا رہا اس آئیو ٹی اور کبھی کہا جاتا رہا کراچی ایورنسٹی بھیجا ہے لوڈ زیادہ ہے اس لیے ریپورٹ نہیں آرہی لیکن پھر سی ایم صاحب سے براہ راست کانٹیکٹ پر پرسوں رات میں پھر انہوں نے آہ خان کی جو ٹیم ہے اس کو بھیجا اور دوبارہ سیمپل دیئے گئے جو دوبارہ سیمپل دیئے گئے اس کے اندر جو ندائی جائیں وہ پوزیٹیو آئے ہیں بہت شکریر عبدالرشی صاحب آپ کے آپ کے گھر والوں کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں ناظرین بد احتیاطی آپ کو آپ کے گھر والوں کو متاثر کر سکتی ہے اس کی واضح مثالیں نظر آ رہی ہیں اچھنے دکومت سے پوچھیں گے ٹیسٹ میں مشکلات کیوں آ رہی ہیں اور سندھ حکومت اور تحریک انصاف پھر آمنے سامنے آگئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی نوے کی دہائی میں سب سے زیادہ میچ فکسنگ کے الزامات لگے سلیم ملک پر عمران خان صاحب اس وقت ریٹائر ہوئے اس کے بعد وہ کپتان بنے کچھ رسے بعد اور پھر میچ فکسنگ کی باتیں سامنے آئیں پہلی دفعہ ان میچ فکسنگ کے قصوں کے حوالے سے جو بڑے بڑے سٹارس پر لگے ہمارے ساتھ سلیم ملک صاحب مجیدوں سے بھی بات کرنے گے کراچی میں کورونا وائرس بڑھا ہے مگر تحریک انصاف کی سندھ قیادت اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آمنے سامنے ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ایک آرڈینس لے کے آئی جس میں بجلی گیس اور پانی کے بلوں میں بھی ریلیف دینے کی بات کی گئی اب تحریک انصاف کے سندھ کے رہنما اور لیڈر آف دی آپوزیشن فردوش عمیم نفی کہہ رہے ہیں بہت عالی جائیں گے کیونکہ یہ استحقاق ہی نہیں ہے سندھ حکومت کا یہ تو وفاق کا استحقاق ہے کیسے بجلی کی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاری میں پھر تے وائرس کی بھی بات کریں گے بہت شکریہ مرزا واپ صاحب اور فردوش عمیم نفی صاحب آپ دونوں کا پہلے مرزا واپ صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ خود وزیرالہ سندھ نے پہلے بہت زیادہ کنسرنس کا اظہار کیا تھا لیاری کے حوالے سے کچھی عوالیوں کے حوالے سے اب ایک ایم پی اے تعلق جماعت سے اور ان کے آٹھ ان کی گھر والے متاثر ہو گئے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بڑی مشکل سے ان کے ٹیسٹ ہوئے وہاں ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں بری طرح لوگ متاثر ہو رہے ہیں غربت بہت زیادہ ہے ان کا اپنا ٹیسٹ کا نتیجہ چار دن میں آیا وہ بھی کہہ کہہ کہ عالی کام سے یہ صورتحال اس وقت لیاری میں یہ جو سوال اٹھا ہے کہ کبھی کبھا ٹیسٹ میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی آ رہی ہے اس کے ٹائم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یہ ہم نے نوٹ کیا کہیں کہیں یہ پرابلم ہم کو آ رہی ہے اس ماملے کا ہم تداروک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ رشید صاحب کی حوالے سے اگر آپ چونکہ رشید صاحب خود منظر عام پہ آ گئے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا وائلس کے پیشنٹس کو کی ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہ کیا جائے بچونکہ رشید صاحب نے خود اس بات کو بیان کیا ہے تو میں ایک بڑی امپورٹن چیز اس حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا شادر صاحب اگر رشید صاحب سے ہماری بھی جب بات ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ انیشلی جب رشید صاحب کو سمٹمز ڈیویلپ ہوئے تو انہوں نے پیناڈول کی گولی کھائی اور ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو انہوں نے اندرونے سندھ کا دورہ کیا اور سندھ کے مختلف مقامات پر وہ اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے گئے اور انہوں نے ریلیف کا کام کیا ماشاءاللہ واپس آئے تو واپس ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر انہیں ٹیسٹ کر رہا ہے اور ٹیسٹ ان کا پوزیٹیو آیا یہ شو کرتا ہے کہ سیچویشن کتنی سنگین ہے یہ شو کرتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو بار بار کہتی چلی آرہی ہے کہ کرونا وائرس کے معاملے کو بہت ہی تشویش کے ساتھ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے شازی میرے لیے یہ کہنا تو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہوگا کہ میں کہہ دوں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے بٹ میں سمجھتا ہوں تشویشناک سیچویشن ہے ہمارے ساتھ کیونکہ فردوس نقوی صاحب بھی موجود ہیں انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا اس لیے اعتراض میں مسئلہ یہ ہے کہ بڑی ضرورت ہے کہ آپ اور تحریک انصاف فیڈرل اور صوبائی حکومت بھی مل کے کام کریں اور پھر یہاں پر بھی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر کام کریں مگر ڈیفرنسز مسلسل آتے رہتے ہیں اب ایک طرف دکانیں کھولنے کا استحقاق آپ کو دیا وفاق نے کی صوبے اپنا اپنا فیصلہ کرنے بڑا آپ نے کام وفاق کے سامنے مسوودہ لے کے جائیں گے ان سے اپروف کرائیں گے تاکہ ایک ایک موقف رہے دوسری طرف فردوس شبیلی نقوی صاحب شازے فردوس شمیم نقوی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ اپوزیشن کرنا ان کا کام ہے سندھ گورنمنٹ کوئی کام کر لے وہ تنقید کرنے کا موقع نہیں چھوڑتے میں سمجھتا ہوں آپ خود چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں آپ آرٹیکل ایک سو ستاون سب آرٹیکل ٹو سب آرٹیکل سی پڑھ لیجئے تو میں سمجھتا ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب بھی اس پروگرام کے توسط سے جب یہ کانسٹوشنل پرویجن پڑھ لیں گے تو معاملات ان کے سامنے شاید تھوڑے کلیر ہو جائیں آپ بتا دیجئے تاکہ میں سوال پھر فردوس شمیم نقوی صاحب کے سامنے رکھ دوں کہ وہ کس طریقے سے آپ کو استحقاق دیتا ہے بجلی اور گیس کی قیمتوں کا فیصلہ کرنے کا میں پڑھ دوں آپ کو اگر آپ اجازت دیں سر یہ آرٹیکل 157 ہے سب آرٹیکل ٹو سب آرٹیکل D دیترمنده تاریف اور ڈسٹریبوشن آف ایلیکٹرسٹی ویدن دی پرابنس مگر آپ یہ بتا دیں اس کا جو برڈن ہے اس کا فائننشل برڈن آپ لیں گے یا فیصلہ آپ نے کر دی آپ کہیں گے برڈن وفاق اٹھا ہے جو ریلیف آپ دے رہے ہیں بجلی گیس کے بلو کی قیمتوں میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اوورال سیچویشن میں فائدہ بھی ہو رہا ہے تو فیڈل گورنمنٹ کا ہو رہا ہے اگر تیل کے اوپر آپ کو ٹیم تے دنیا بھر کی کم ہوئی ہے تو اس کو فائدہ بھی مرزا باقی حکومت تو پہلے ہی ریلیف اپنا اناؤنس کر چکی کہ ڈیلی ویجرز کے لیے کیا ہے ساتھ میں جو دکانیں ہیں ان کے بلوں میں کیا ریلیف ہے کس طریقے سے ان کا تین مہینے کا ان مہینوں کا بل اس کو کومپنسٹیٹ کیا جائے گا آپ نے اگر الگ سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو وفاق نے کیا اور اگر الگ سے ہے تو پھر کیا اس کا پیسہ آپ وفاق سے کہیں گے جی اب آپ کومپنسٹیٹ کریں یا خود آپ اپنی جیب سے دیں گے دیکھیں ہم تو یہ چاہیں گے کہ وفاق یہ کریں اس کا جو سودھ ہے اس کا جو فائدہ ہے اس کا جو پروفٹ ہے اس کے اندر بھی وفاق کی شیرنگ ہوتی ہے وفاق کو تھوڑی سی کٹوٹی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر میں ایک اور چیز آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں پھر آپ وفاق سے ڈسکس کر کے کرتے ہیں آپ نے آرڈینس آناؤنس کر دیا پھر آپ کاؤنسل آف کامن انٹریس میں یا کئی نیپرا کو لکھتے ہیں یا پھر وفاق سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ وفاق جو فیصلے کر رہے ہیں جو وفاق فیصلے کر رہے ہیں وہ صوبہ سن سے کسی صوبہ حکومت سے پوچھ کے کر رہے ہیں کیا میری legislative competence ہے کرنے کی ہاں میری competence ہے جب میری legislative competence ہے کہ جو ادارہ میرے صوبے میں کام کر رہے ہیں میں اس کے rate کو tariff کو determine کر سکتا ہوں تو میں اپنا استحقاق استعمال کر رہا ہوں اور اگر وفاق کو کوئی dispute ہے اس سے وفاق اس سے disagree کرتا ہے تو وفاق ہم سے بات کر سکتا ہے اس کے اندر فردوش شمیم صاحب stakeholder نہیں ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نقوی صاحب یہ نظر آیا ہے کہ جو تحریک انصاف کی سندھ کی قیادت ہے یہ وفاق کام کر سکتا تھا جو مرزا واب صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات کر سکتا تھا آپ تعاون کی جگہ ایسا لگتا ہے سندھ حکومت اور تحریک انصاف کی سندھ کی قیادت خاص طور پر تصادم کے انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے حالانکہ اس وقت ایک بہت بڑی وبا کی صورتحال ہے دیکھیں میں بڑی سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں یہ تو consultation کے پروسس پر یقینی دلگتے ہم نے جا کے میں ان کے سی ایم کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے لگ ڈاؤن کا فیطلہ کیا اس دن انہیں ہماری محل لگوانی تھی تو بٹھایا اس کے بعد سے ایک دن نہیں آئی ہم بقائدگی سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا متحمد نہیں ہے اس قسم کا لگ ڈاؤن جو یہ پرپوس کر رہے ہیں جو لگ ڈاؤن جو صرف ٹی وی پر اناؤنس کرتے ہیں زمین پر یہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں کر سک رہے اور اس کی جتنی مثالیں چاہے میں ویڈیوز دے دوں سب دے دوں آپ کے کیمرمن بھی دیکھ چکے کیا وہ مساجد کا مسئلہ ہو چاہے وہ دکانوں کا مسئلہ ہو چاہے وہ کھیل کے میدانوں کا مسئلہ ہو ہر جگہ جو صورتحالے وہ واضح ہے کہ یہ صرف لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن اخباروں کی زینت ہے زمین کے اوپر کراچی شہر کے اندر لوگ ڈاؤن نظر نہیں آتا ایمپلیمنٹیشن کرنے کی ان کی سکت نہیں ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جی تیریف کرتے ہیں تیریف ڈیٹرمن کرتے ہیں وہ تیریف کی ڈیٹرمنیشن کا رائد جو ہے وہ نپرا کو بھی دیا بھائی انہی نے یہ جو تصادم آئے گا یہ کورٹ میں یہ فیطہ ہوگا کہ تیریف نپرا ڈیٹرمن کرے گی یا سندھ گورمنٹ ڈیٹرمن کرے گی یہ بھی اٹھارویں ترمین کے بعد جہاں یہ بات کرتے ہیں یہ کانسٹیوشنل کرائیسل ہوگا ہوگا اس کے اندر لیکن یہ ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکتے اگر وہ بل دے دیں گے تو لوگ بل نہیں دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا ایک فردر ڈسپیوٹ اسی طرح اسی طرح یہ جو ہے میری کمپنی ہے میں اگر ایک پرائیویٹ کمپنی ہوں تو میری پرائیویٹ کمپنی کو ادھی نے نیشنلائز کر دیا ہے کہ میں ان کے جو یہ حکم دیں گے وہ مجھ میں ہو جائے گا یہ سرکاری اداروں پر کر سکتے ہیں یہ اس قسم کے حکامات نہیں دے سکتے اگر کسی کمپنی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کہاں سے تو انہیں کھائیں دے گی یہ مجھ سے پیسے دے گی یہ صرف براؤنی پرائی دینے کے لیے یہ صرف اعلانات کر دینے کے لیے یہ کہاں سے ہوگا آپ کی سیلس پورٹ نہیں آ رہی آپ کس طریقے کے اس قسم کے آرڈر دیتے ہیں جس سے کوئی امپلیمنٹیشن پسیبل نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے جیسے پورے انجیوز نے راشن بات دیا مجھے موقع دیجئے شادی صاحب ہمارے حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتے کہ اس طرح کی بیان بازی سے یہ لوگ گریز نہیں کر سکتے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا لوگ ڈاؤن بلکل متاثر ہوا صوبہ سندھ کے اندر لیکن متاثر اس لیے ہوا کہ متضاد بیانی آیا متضاد بیانی آیا ان کے وزیر آزم کی جانب سے آیا ان کے وفاقی وزراء کی جانب سے آیا ان کی لوکل لیڈرشپ کی جانب سے آیا اگر ان کا متضاد بیانیاں نہیں آتا تو آپ بھی اس بات کے گواہیں کہ لوگ ڈاؤن کی سیچویشن صوبہ سندھ کے اندر بہت بہتر تھی آپ دونوں کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ تحریک انصاف اور پیپس پارٹی کی حکومت اس معاملے کو سلجھائیں ایک دوسرے سے تصادم نہیں تابن کرتی نظر آئیں کیونکہ ملک اس وقت بابا کی صورتحال سے دوچارے پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں انیس سو باندے میں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے کچھ عرصے بعد سلیم ملک پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے اور پھر یہ وہ دور شروع ہوا جب میچ فکسنگ کے الزامات اروج پر پہنچے کھلاڑی ایک دوسرے پر فکسنگ کے الزامات لگا رہے تھے کرکٹر آمیٹ سوہل نے سلیم ملک پر میچ فکسنگ کا الزام لگایا کرکٹر راشد لطیف نے میچ فکسنگ کا الزام لگایا صورتحال یہ تھی کہ کرکٹ ٹیم کے مینجر انتخاب عالم میچ شروع ہونے سے پہلے کھلاڑیوں سے قرآن پر حلف لیا کرتے تھے تاکہ ٹیم میچ نہ ہار جائے ساؤت افریقہ کے مشہور کرکٹر اور سابق کپتان ہنسی کرونیا نے جب میچ فکسنگ کا اعتراف کیا تو پوری دنیا ہل گئی بہت سے سوالات تھے جو جواب طلب تھے پاکستان کے سابق کپتان سلیم ملک کی ایک ویڈیو سامنے آئی نیوز آف دا ورلڈ نے ایک اسٹنگ آپریشن کے ذریعے یہ ویڈیو حاصل کی جو آئی سی سی کو بھیجی گئی اور جس کی ایک کاپی برطانوی اخبار ٹیلیگراف نے بھی حاصل کی آئی سی سی نے وہ ویڈیو پی سی بی کو بھیجی سن دوہزار میں ٹیلیگراف نے اس حوالے سے ایک رپورٹ شایع کی اور اس ویڈیو کا احوال بتایا ٹیلیگراف کی اس رپورٹ کے مطابق اخبار کے پاس ایک ایسی ویڈیو موجود ہے جس میں انڈرکور انویسٹیکیشن میں نیوز آف دا ورلڈ کی ٹیم جو بزنس مین کے طور پر پاکستان کے سابق کپتان سلیم ملک سے ملی تھی تو سلیم ملک نے ان کے سامنے اس کرپٹ دنیا کے راز افشا کر دیئے تھے ٹیلیگراف کے مطابق اس ٹیم کے ساتھ سلیم ملک نے جو باتیں کی ہیں اس میں سلیم ملک یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میچ فکسنگ کو کامیاب کرنے کے لیے کھلاڑی اور امپائرز کو خریدنا پڑتا ہے جس کے لیے تقریباً پانچ لاکھ پاؤنڈز لگیں گے مگر بعد میں سلیم ملک نے یہ ایک لاکھ پاؤنڈز تک کی بات کی ٹیلیگراف کے مطابق سلیم ملک ویڈیو میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ کس میچ کو فکس کرنے کے لیے آپ کو اس ٹیم کے پانچ سے چھے کھلاڑیوں کو شامل کرنا پڑتا ہے اور پھر کپتان بھی شامل ہوتا ہے اس سے پہلے انیس سو چورانوے میں آسٹریلیوی ٹیم کے دورہ پاکستان کے چند ماہ بعدی آسٹریلیا کے تین کرکٹر شین وان اور مارک وو سمیت کھلاڑیوں نے اس وقت پاکستان کی کپتان سلیم ملک پر الزام لگایا کہ سلیم ملک نے انہیں میچ فکسنگ کی براہرات پر حشکرٹ کی تھی اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کی کٹ بورٹ کے نے جسس اجاز یوسف کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی اس کے بعد مئی دو ہزار میں جسس ملک محمد قیو پر مشتمل عدالتی کمیشن نے میچ فکسنگ میں ملوث قرار دیتے ہوئے سلیم ملک پر تاہیات پابندی کی سفارش کر دی تھی سلیم ملک پر تاہیات پابندی لگا دی گئی اخبارات میں خبریں شائع ہوئی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی پاکستان کرکٹ ٹیم مسلسل اجزامات کی ضد میں رہی سلیم ملک پر پی سی بی کی تاہیات پابندی دو ہزار آٹھ میں لاہور کی سفیل عدالت نے ختم کر دی مگر یہ پابندی پھر بھی برقرار رہی اور اب 20 سال بعد اس معاملے پر پھر سے بحث چھڑ گئی ہے سلیم ملک چاہتے ہیں کہ انہیں دوسروں کی طرح واپسی کا موقع دیا جائے انہوں نے اپنی ویڈیو میں آئی سی سی بی آئی سی سی اور پی سی بی کے ساتھ ہر مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے مگر وہ اپنا جرم ماننے کو تیار نہیں ہے اور برطانوی اخبار میں جو ویڈیو جاری کی گئی اس حوالے سے پی سی بی کے قانونی مشیر نے کہا ہے کہ سلیم ملک سے اپریل دوہزار یارہ میں پوچھے گئے سوالات کے جواب ذرکار ہیں سلیم ملک کی لندن میں تین ملاقاتوں سے متعلق سوال کیے گئے ہیں کوچنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں انتظامیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں سابق کپتان سلیم ملک 104 ٹیسٹ کھیلے پاکستان کی طرف سے 283 ونڈے میچز کھیلے ایک طویل کریئر ان کا اس کے بعد آیات پابندی لگی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم ملک صاحب بہت شکریہ سب 92 کا ورڈ کپ جیتنے کے بعد پاکستان کی ٹیم انہیں الزامات کی زد میں آئی جس میں پاکستان کے ناظرین کا اعتماد اٹھا کہ پتہ نہیں یہ میچ فکس تو نہیں ہے جنون ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے جو بھی مقابلہ ہوتا اس کے بعد یہ سوال اٹھا بھروسہ لوگوں کا اٹھا آپ نے کہا ہے کہ دوسروں کی طرح آپ کو موقع دیا جائے مگر آپ جرم نہیں تسلیم کر رہے ہیں تو کیسے موقع دیں پی سی بی کی تو پالیسی ہے جرم تسلیم کریں سزا کاٹیں اور پھر موقع دیا جائے گا دیکھیں زیب بھائی میں پچھلے بیس سال سے کیس لڑکے دوہزار آٹھ میں میں کیس جیتا ہوں اور مجھے پی سی بی نے آپ ہی کے سپورٹس پروگرام میں ہمارے جو سی او تھے انہوں نے آ کے کہا تھا کہ سلیم ملک کلیر ہے انہوں نے میرے پروفیڈنٹ فنڈ رکا ہوا تھا مجھے وہ ریلیز کیا اب میری اس ویڈیو کو انہوں نے ڈیفرنٹ رنگ دے کے پیش کر کے کہہ دیا جی کہ میں معافی مانگ رہا ہوں میں کس چیز کی معافی مانگ رہا ہوں میں تو وحد وہ پلیر ہوں کہ جس نے پورا 20 سال کے اس جنگ میں لڑتا رہا ہوں اب جن لوگوں کو فائن ہوا جن لوگوں نے فائن پے کیے اور وہ ان کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جسٹس کیوں کی رپورٹ پڑھیں آپ اس میں کلیر ان لوگوں کو جن لوگوں کو بارے میں کہا گیا وہ سب پاکستان کرکٹ بورڈ میں جاپس کر رہے ہیں میں نے تو زیب بھائی کیس لڑکے کیس جیتا ہوا ہے میرا پراؤڑینٹ فنڈ کرکٹ بورڈ نے دیا ہوا ہے اب میری باری یہ کہتے ہیں جی آئی سی سی کو ہم لکھ رہے ہیں باقیوں کے لیے یہ ایک مہینے میں لکھ لیتے ہیں میری باری پتہ نہیں آئی سی سی چاند پہ چلا جاتا ہے کہ پچھلے 20 سال سے آئی سی سی کو نہیں لکھ پا رہے اسی لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں حاضر ہوں میں آئی سی سی کے آگے بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں گا ہے ان کی جو انٹی کریپشن حالانکہ وہ ہمارے ٹائم میں تھی اس میں فال ہی نہیں کرتا ہے انٹی کریپشن والی کیس میں تو یہ میری باری یہ قانون ڈیفرنٹ ہے میں کیا میں پاکستانی نہیں ہوں میں کیا کہتے ہیں میرے ساتھ ستیلہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھائی میں آپ ہی کی تفسط سے پیل کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جاتا ہے کہ میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ کیوں باقیوں کے بھی آپ رپورٹس پڑھے نا باقی سب پاکستان کو جوائن کیا ہوئے انہوں نے اور میرے ساتھ ستیلہ سلوک کیا جاتا ہے سلیم صاحب زیادہ جو لائف ٹائم بین ہے وہ ایک بہت سخت سزا ہے اس کی تو کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی مگر آپ جرم نہیں مان رہے ہیں آپ ملی قیوم کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں تو انہوں نے تو پروپورٹ کیا تھا اور سب سے سخت سزا آپ کے لئے تھی کہ آپ پر لائف ٹائم بین لگائیں آپ کے احساسوں کی تحقیقات کر رہے ہیں آپ کے خلاف مقدمہ کرمنل کوٹ میں آف لاو میں چلایا جائے یہ ملی قیوم نے کہا تھا جس کا حوالہ دے رہے ہیں تو کیوں نہیں چلایا پھر انہوں نے میں تو کوٹ میں جا کے کلیر کیا ہے میں نے کوئی اپنی طرف سے میں تو نہیں لے کے آیا کہ میں کلیر ہو گیا ہوں میں نے تو پچھلے دس سال میں کوٹ میں کیس لڑتا رہا ہوں میں کوٹ سے میں کلیر ہوں جب مجھے پاکستان کوٹ نے مجھے کلیر کیا ہے تو یہاں تو پھر اس کو کہیں کہ ہم کوٹ کو نہیں مانتے اگر مانتے ہیں تو پھر وہی چیز مجھے کلیر کیا جائے اگر جسٹس کیوں کی رپورٹ کو مانتے ہیں تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی سیم سلوک کیا جائے اگر نہیں مانتے تو تب بھی مجھے پھر کس چکر میں انہوں نے اتنے سالوں سے لٹکایا ہوا ہے مجھے دارے جوریزیشن کے اگر کوٹ کے ایشیوز تھے اور یہ پی سی پی کی ذمہ داری تھی کہ اس معاملے کو آگے بڑھاتا آپ دوہزار آٹھ میں اگر کیس جیتے ہیں مگر یہ جو اسٹنگ آپریشن ای نیوز آف دا ورلڈ کا جس نے بعد میں بھی مظہر محمود نے کیا سلمان بٹ اور محمد عاصف اور آمیر کے ساتھ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا ہے اور اس ویڈیو میں جو کہ دوہزار میں بقیدہ آرٹیکل چھایا ہوا کہ وہ ویڈیو موجود ہیں وہ آئی سی سی کو بھیجی اور آئی سی سی نے پی سی بی کو بھیجی جس میں آپ مان رہے ہیں کہ پانچ لاکھ پاؤنڈ میں میچ فکس ہو جاتا ہے پانچ شے پلئیر فکس کرنے پڑتے ہیں کپتان بھی چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھار امپائرز کو بھی ملانا پڑتا ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے کی ہے جس کا آپ نے جواب نہیں دیا دوہزار گیارہ میں پی سی بی نے میں نے تو ان کو کہا ہے مجھے بجوائے میں اس کا جواب دیتا ہوں مجھے کوئی چیز ملے گی تو میں اس کا جواب دوں گا اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں شہزے بھائی کہ دوہزار یہ دوہزار کی بات کر رہے ہیں تو دو آٹھ تک میرا کیس چلا ہے انہوں نے کوڈ میں کیوں نہیں پیش کیا اس کو میرے خلاف وہ ثبوت پیش کرنے چاہیے تھے نا ان کو سر سر جو پی سی پی کے ذمہ داری تھی وہ تو تھی مگر کیا آپ ملے تھے نیوز او دا ورڈ کا اسٹنگ آپریشن ہوا تھا جس ویڈیو میں آپ نے یہ ساری باتیں تسلیم کی تھی سر یہ ایک کوئیسٹن بعد میں آتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ملا ہوں یا نہیں ملا ہوں ان کو تو پیش کرنے چاہیے تھے نا ادھر بہت سے بعد میں نہیں آتا دیکھیں سپورٹ فکسنگ بھی بہت زیادہ بری چیز ہے آپ لوگوں پر الزام میچ فکس کرنے کا ہے ہم جب میچ دیکھا کرتے تھے اعتماد ناظرین کا اڑ گیا تھا میچ فکسنگ کے حوالے سے اس ویڈیو میں اگر آپ نے کیا ہے اور اسی ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک میچ کا یہ بھی احوال دیا کہ ایک دفعہ یہ ٹینچن ہو گئی کہ دونوں ٹیموں نے میچ فکس کیا ہوا تھا ہارنے کے لیے آسٹریلیا نے بھی اور پاکستان نے بھی سنگر کپ کا میچ تھا سری لنکا میں ہو رہا تھا انیس سو چورانوے پچانوے میں اور آسٹریلیا نے ہارنے کے لیے فکس کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ رن بنائے وہ رن نہیں بنا رہے تھے 189 پچاس آور میں بنا سکے آل آؤڈ بھی نہیں ہوئے جواب میں پاکستان نے بیٹنگ کی اور پاکستان نے 151 رنز بنائے آل آؤڈ بھی نہیں ہوئے پچاس آور میں انزمام الہق نے اتنی ساری بالے کھیل کے اتنے سے رنز بنائے آپ نے اتنی ساری بالے کھیل کے اتنے سے رنز بنائے دوسرے پریل بڑی مشکل سے تو یہ بڑی مشکل سے آپ لوگ ہارے ہیں آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی کیونکہ اس لئے انہیں بھی ہارنے کے لئے میچ فکس کیا ہوا تھا یہ بھی آپ نے ان کو بتا ہے تو مجھے دکھائیں زیب بھائی مجھے دکھائیں مجھے تو معلوم نہیں یہ یہ کہہ رہی ہے نا مجھے دکھائیں میں نے بیس سال ہوگا اس کو پبلش ہوئے بھائی آپ نے پڑھا ہوگا بالکل ہوا ہوگا میں نہیں کہہ رہا میں تو پاکستان میں تھا اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوا ہوگا دیفنیٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت کافی شور مچا تھا جب یہ بات ہوئی تھی تو میں نے تو اس کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیونکہ مجھے میں تو انہوں نے میرے پر بین لگا دیا میں اتنا اپسٹ تھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے مگر اس کے علاوہ صرف ملک قیوم کی ریپورٹ نہیں ہے جسے جا چودری اور اس کے سارے پھر جوریس دکشن کے سارے کے سارے ایشیوز رہے کہ بند سکتا تھا نہیں بند سکتا تھا اس میں بھی راشد لطیف ہوں آمیر سوہیل ہوں سب نے آپ کے خلاف تیسٹیفائی کیا ہے انتخاب عالم بتاتے نظر آتے کہ یہاں جی وہ قرآن کو ہلف لینا پڑتا تھا پلئیرز سے کیونکہ سوچتے تھے کس نے پتا نہیں فکس کیا ہوا ہے کس نے نہیں کیا ہوا میچ نہ آر جائیں کپتان نے تو نہیں فکس کیا ہوا دیکھیں جی رپورٹ کیا ہوگا میں اسے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کہا ہوگا میں نہیں انکار کرتا مگر بات یہ ہے کہ کوٹ نے جب انہوں نے یہ ساری ملی بغت کام تھا اس وقت اگر آپ دیکھیں یہ خود ہی بناتے تھے انکوائنیاں کرتے تھے اور نہ مجھے بلوایا جاتا تھا اور فیصلہ دے دیا جاتا تھا اسی لیے میں کوٹ میں گیا تھا اور کوٹ میں جا کے میں نے یہ ثابت کیا تھا مجھے کوٹ نے بری کیا یہ تو رپورٹے تو دیکھیں روز روز نہیں بنتی ہیں روز کسی پر جرمانے ہوتے ہیں تو بندہ کوٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوٹ میں جا کے پروف کریں تو ان کو کوٹ میں پروف کرنا چاہیے تھا مرساہب جو آپ پی سی پی کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں وہ پی سی پی اس سے بری ذمہ نہیں ہے کسی پر لائف ٹائم آپ بین لگا دے اور اس کو بقید طور پر کوٹ میں پرسو نہ کریں اور اگر آپ نے دو آزار آٹھ میں جیتا ہے وہ پی سی پی کے جو ناکامیاں ہیں وہ پی سی پی اس کو اس کا جواب دینا چاہیے مگر یہ جو مظر محمود ٹائپ اسٹنگ آپریشن جو ہے جو دوسرے پلیئر کے ساتھ ہوئے یہ ہوا تھا آپ ملے تھے نہیں ملے تھے یار یہ میں دیکھیں میں انگلینڈ جب آپ جاتے ہیں آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بک بک کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا مجھے ویڈیو دکھائیں تاکہ میں ان کو کلیر کروں تو پھر وہ جو آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے وہ ہوا تھا وہ والی بات آپ نے کی ہے نہیں کی کہ وہ ہارنے کے لیے کھیل رہے تھے ہم بھی ہارنے کے لیے کھیل رہے تھے وہ آل آٹ ہوئے بغیر پچاس اوور میں 189 بنایا ہے آپ 151 پی آؤٹ ہوئے آپ بھی آل آٹ نہیں ہوئے یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تو وہ میچ فکس تھا نہیں تھا یار زیب بھائی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں بڑے شوک سے کھیلی ہے اور اس سے زیادہ شوک سے دیکھی ہے اور اس سے زیادہ بہت زیادہ دل بھی دکھا ہے جب یہ میچ فکسنگ کی باتیں آئی ہیں کیونکہ گیم کے اوپر سے جب اعتماد گیا تو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں فکس تھے کیا کر رہے ہیں پلیئرز ماشاءاللہ آپ مجھے بتائیں آسٹریلیا، انگلینڈ، زمباوے سے پچاس رنز پہ آٹ ہوا تھا ویسٹرن ڈیز کے خلاف ایسے ہوا تو کیا کرکٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ اس کو زیوم نہ نہ کریں کہ یہ ایسے یہ ہوا تھا سٹیٹس پہ جائیں گے تو پھر کرکٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہوئی ہیں درست اتفاق ہوتے ہیں یہی گیم کی خوبصورتی ہے مگر اس اتفاق میں یہ اتفاق نہیں ہوتا کہ پلیئرز نائب کپتان آپ پہ الزام لگا رہا ہو کہ آپ میچ فکس کرتے ہیں آمیر سویل آپ پہ الزام لگا رہے ہو آپ میچ فکس کرتے ہیں زیب بھائی سری لگا کی وکٹے اگر آپ دیکھیں تو وہ کئی دفعہ بہت زیادہ ٹرن کرتا ہے اور آپ اس میں کئی دفعہ پھستے ہیں پلیئر کے سکور نہیں ہوتا میبھی وہ وکٹ آپ دیکھیں اس کو وکٹ کو نکال کے دیکھیں اس پچھ کو تو آپ کو سمجھ آئے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم فکس تھے تو پھر اسٹریلیا بھی تھی اس میں وہی تو یہی تو آپ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو کہ تیلگراف میں چھپا بھی ہے اور اس میں لکھا بھائی کہ آسٹریلیا نے بھی بعد میں تحقیق آتی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی فکس کر لیا جاتا ہے اس لئے بڑا مشکل ہوگی ہمارے لئے آرنا وہ بھی آرنے کے لئے کھیل رہے تھے ہم بھی آرنے کے لئے کھیل رہے تھے زیب بھائی مجھے ویڈیو دکھائے نا میں ان سوالوں کا جواب دوں گا ان کو آپ دنائے کر دیں بھائی اس ویڈیو ایسی کوئی ویڈیو ایکزس نہیں کرتی آپ دنائے کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ دو آدار گیارہ میں پی سی بھی کہہ رہا ہے ہم نے جواب مانگا تھا آپ نے نہیں دیا ایسا کچھ ہے ہی نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں انگلینڈ جاتا ہوں میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں یہ نام بھی میں نے فرس ٹائم سنا ہے اس لئے مجھے نہیں سمجھ آری جتنی دیر میں کیسٹن نہیں دیکھوں گا مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کون لوگ تھے کیونکہ وہاں جب آپ جاتے ہیں میرے وہاں ہزاروں دوست ہیں میں جن کے ساتھ بیٹھتا ہوں ہو سکتا ہوں ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو یہ میں اس لئے ایسیم نہیں کر سکتا نا بیس سال پہلے چھپ گئی آپ کیس لڑتے رہے دو آزار آٹھ تک پی سی بھی کہہ رہا ہے دو آزار گیارہ میں آپ سے جواب مانگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا رہا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھی میں نے سنی یہ ساری چیزیں میں تو انکار نہیں کہا رہا زیب بھائی میں انکار کب کہا رہا ہوں کہ میں نے نہیں سنی یہ چھپی مجھے سب پتہ ہے ٹی وی پہ بھی آتا رہا مگر میں نے کبھی چونکہ میرے پر بین لگا وا تھا میں تو اتنا اپسیٹ تھا کہ میں دوسری چیزوں میں کیا مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ صاحب آپ کو پتہ ہے سارے دوران میں آپ کے رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آئی سی سی میں ینگ پلیئرز کو دو کھلاڑی ہیں جن کو ایک ایسا کیس سٹیڈی پڑھایا جاتا ہے گھنسی کرونیے کو کہ دیکھیں کتنا سٹارڈم تھا کتنا زبردست کریئر تھا اور ان کے ساتھ کیا ہو اور ایک آپ کو کتنا زبردست کریئر اور اتنا سٹارڈم اور فکسنگ کی وجہ سے کیا ہوا ایسا کیس سٹیڈی آپ کو پڑھایا جاتا ہے دیکھیں بات سنیں میں تو تیار ہوں میں تو کہتا ہوں مجھے دکھائیں میں تو کب انکار کر رہا ہوں مجھے دکھائیں میں جواب دوں گا اس کے سب مگر اگر آپ پر لگائے کہ سارے الزامات غلط ہیں تو آپ کی بھی تو ایک سٹوری ہوگی اگر یہ آمیر سوہیل راشد لطیف یہ سب آپ کے بارے میں غلط بول رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا اس وقت میچ ہارنے کے لیے اگر آپ نہیں فکسنگ کرتے تھے کیا ہو رہا تھا میری کپتانی میں آپ جیت دیکھیں اور باقیوں کی کپتانی میں جیت دیکھیں پھر آپ پھر آپ اس کو کمپیر کر کے بات کریں میری کپتانی میں سب سے زیادہ پاکستان ٹیم جیتی ہے جیت ایک الگ فیکٹر انتخاب عالم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ قرآن پر حلف اٹھوانا پڑتا تھا انہیں پلیئرز سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے تھے یہ آپ پوچھیں ان سے جب اگر میں جیت رہا ہوں میں تو جیتنے کا جواب دے ہوں ہارنے پہ تو کتنے ہارے ہیں ہم میچ اس کے بعد کیوں نہیں پاکستان جیتا جی مجھے یہ بتائیں نہیں پاکستان کی ٹیم اس کے بعد بھی اچھی تھی 99 کے پاکستان کی ٹیم فائنل تک پہنچی ہے 96 میں کورٹر فائنل تک پہنچے ہیں ٹیم ہماری اچھی تھی اور بڑی ٹیموں کے اوپر الزام لگے ہیں ہنسی کرونی بھی بہت بڑے کپتان تھے زبردست طریقے سے انہوں نے ساتھ افریقہ کی ٹیم مرائی حضر الدین زبردست کھلاڑی زبردست کپتان رجی جڑے جا 96 کا کورٹر فائنل ہم سے لے گئے وہ جس طریقے سے آخر یوورز میں انہوں نے پٹائی کی تو بڑے بڑے کھلاڑیوں پر الزامات لگیں اور پابندیاں لگیں باس میں اپنی بات میں جیتا ہوں جس سیریز کی آپ بات کر رہے ہیں جس سیریز کی بات اٹھا رہے ہیں آپ ساری سیریز نکالیں ساری سیریز میں جیتا ہوں سب ٹیم میں کیا ہو رہا تھا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیت رہے تھے اور آپ صرف جیتنے کے لیے کھلتے تھے تو آپ کے خلاف سب بات کیوں کر رہے تھے ٹیم کے منجر بھی کیوں کہہ رہے تھے کیسے ہو رہا تھا اوبیسلی ٹیم پولیٹک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت لڑائی تھی دو گروپ کی وقار اور وسیم دونوں کپتان بننا چاہ رہے تھے جو دنیا کا اس وقت پاکستان کے سب سے سمجھ دار تھے عارف علی خان عباسی انہوں نے اٹھا کے مجھے کپتان بنایا اور انہوں نے کہا کہ تم ان کو سنبھال لوگے میں نے کہا جی کوشش کروں گا اور یہ تو میں جب میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جب میں آورز دینے کے لیے جاتا تھا نہ میرے سے وقار بولنگ بات کرتا تھا نہ وسیم وقار کرتا تھا اور میں دونوں کو ایک چیز کہتا تھا کہ اس نے تو پانچ آؤٹ کرنے ہیں ادھر سے تم میرے سے بات تم کرو نہ کرو تمہارا دنیا میں نام ہے یہی چیز میں اس کو کہتا تھا اور دون تیسے بولر کی باری نہیں آتی تھی اس وقت ان کو سمجھ آئی گروپوں کو کہ یار یہ تو یہ تو پکا ہونے لگا ہے یہ تو ساری سیریز جیت گیا ہے پھر یہ سب کٹھے ہوئے پھر میرے خلاف مہم چلی مگر آپ کے خلاف تیسٹیفائی ایک تیسری پلیئر نے کیا ہے اس نے کہا کہ آپ ایک طرف فیلڈ کھڑی کر کے اتاور احمان نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جہاں فیلڈ کھڑی اس طرف بالنگ نہ کرنا دوسری طرف بالنگ کرنا اس نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ بھی فکسنگ کا پارٹ بنا اور پھر پاکستان میچ ہار گیا آپ یہ اتاور احمان سے کسی وقت پوچھئے گا دوبارہ یہ اتاور احمان سے آپ ضرور سوال کیجئے گا کیا میں نے یہ کہا ہے اس کو ایسا کہا ہے میں تو وہ سوال کر رہا ہوں جس نے جسیس رجاز کی ریپورٹ میں کہا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں انہوں نے ریپورٹ میں کہا ہے سر میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اتاور احمان سے پوچھیں صاحب تو آپ کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اتاور احمان سے راشل لطیف نے بھی آپ کے بارے میں کہا تھا آپ سب سے بہتر ہو گئے ہیں آپ کے تعلقات راشل لطیف کا میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک ٹاس ہوا تھا ساؤت افریقہ میں جس میں وہ باری لیند کہہ رہے تھے لینی ہے یا فیلنگ کرنی ہے اس قسم کا تھا تو میں نے باری لے لی تھی اس وجہ سے تھوڑا سا ہمارا ریفٹ ہوا تھا ادروائز میرے راشت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں آج ابھی آپ فون راشل لطیف کو کہہ لیں راشل لطیف نے آپ پر اور بھی بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں چیکس وہ بکیس کے مختلف جگہ پر پبلش ہوا کہ وہ دکھاتے رہے کہ وہ آپ کے نام پر تھے ساتھ ہی اس ٹوس کے حوالے سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کنونس کر لیا تھا ٹوس کے حوالے سے مگر آپ نے اس کے باوجود الٹا فیصلہ کیا پاکستان وہ میچ ہارا کیونکہ آپ نے وہ میچ فکس کیا دیکھیں بہت بات سنیں یہ کپتان کی مرضی ہوتی ہے میں سمجھتا تھا اس وقت کہ ہمیں باری لینی چاہیے تو میں نے وہ ڈیسی این لیا میرا وائس کیپٹن اس پہ اگری نہیں کہا رہا تھا پر ٹیم میں نے لڑانی تھی نا اندر کپتان لڑاتا ہے نا ٹیم تو آپ سے اچھے بھی ڈیسی این ہوتے ہیں اور گرے بھی ہوتے ہیں تو یہ کوئی لکھا تو نہیں ہوا تھا کہ میں ہر وقت میرا ڈیسی این کوئی اچھا ہی ہوگا غلط میں اللہ معاف کرے کہ میں فرشتہ تو نہیں تھا مگر اس ایک میچ کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زیادہ آپ پر الزمات لگایا وہ کیا کہتے ہیں راشل لطیفوں دوسرے کھلاریوں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط الزمات لگایا تھے آپ پر نہیں اب تو وہ سارے کہتے ہیں یاد غلط ہوا ہے ہم سے سب کہتے ہیں کہ یاد زیادتی ہوئی ہے آپ پوچھ لیں سب سے سب کہتے ہیں زیادتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی میں نے تو اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے اللہ جانے اور وہ جانے جس نے جو میرے لئے کیا ہے وہ کوئی خوش نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں بہت شکریہ سلیم علیک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ بورٹ پھر لیگلی معاملہ آگے بڑھاتا میں نے تو کوٹ سے کیس جیتا ہے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ پلیئرز کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا ہم سے زیادتی ہوئی ہے اب راش لطیف ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ واقعی ایسا کہہ رہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں کیونکہ نوے کی دہائی ایک بہت ہی دارک چپٹر خیال کیا جاتا ہے پاکستان کے کرکٹ کے لئے جہاں تک میچ فکسنگ کا تعلق ہے اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے پی سی بھی کیا کرتا ہے آج کے پرام میں ملاقات ہو گیا اللہ حافظ